اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جٹ خبر اچھی نہیں ہے جی خبر یہ ہے کہ 22 جولائی سیچوئی ڈے کل صبح 6 بجے سے پاکستان بھر میں پیٹرل پمپس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس خبر میں جو وجوہات بنی کہ پیٹرل پمپس کیوں بند ہوں گے میں اتنا سمپلیفائی کر کے اور بڑی سادگی سے سادہ الفاظ میں آپ کو بتانے لگاؤں تاکہ پاکستان کے تمام شہریوں کو پڑے لکھیں نہیں بھی ہیں میری ویڈیو دیکھیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ آکر یہ پیٹرل پمپس بند کیوں ہو رہے ہیں آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے ویڈیو کو تاکہ اس مسئلے کے اندر ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اگر وہ 6 بجے بند کریں بھی تو جلد از جل جو ہے یہ مسئلہ آئی لائٹ ہونے کی وجہ سے جلد از جل ریزولف ہو جائے اور پاکستانی عوام کو سفر نہ کرنا پڑے دیکھیں جو چیئرمن پاکستان پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن ہے نا عبدال سمی خان جن کا نام ہے ان کی کل پریس کانفرنس آئی اور ستارہ امتیاز بھی آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو ان کی عالی خدمات کی وجہ سے ستارہ امتیاز بھی دیا جا چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ 38% بڑھ چکی ہے اور ڈیلرز کا جو کمیشن ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ اب تقریبا منفی میں جا چکے ہیں اور خسارے میں جا رہے ہیں ہمارے ڈیلرز انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں 12000 ڈیلر ہیں جو کہ اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں سمجھئے گا کہ ڈیلرز اور ان کا کمیشن کیا ہے 1999 میں حکومت پاکستان کے ساتھ ان کا ایک کانٹیکٹ ہوا تھا کہ پانچ فیصد کمیشن جو ہے پیٹرول کے اوپر وہ ڈیلرز کو ملا کرے گا 2004 میں اس کو 4 فیصد کر دیا گیا اور پھر اب موجودہ حکومت نے اسے مزید کم کر کے 2.4 فیصد کر دیا ہے اس وجہ سے جو پیٹرولیم کے ڈیلرز ہیں اب ان کا گزارہ کرنا مشکل ہے آپ خود حساب لگائیں 253 روپے کا پیٹرول ہے اور 283 روپے کا ہائی اکٹین بیچنے کے بعد بھی ان کی پوری نہیں پڑھ رہی گزارہ نہیں ہو رہا وہ اس لیے کہ آگے بجلی بھی ہوتی ہے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں لیبر کی تنخواہیں انہوں نے دینی ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جن کی تو سیل کم ہے ان کا تو الٹا وہ خسارے میں جا رہے ہیں اور ہمارا بھی گزارہ جو ہے اس میں نہیں ہو پا رہا مزید ایک بہت بڑی وجہ جو انہوں نے بتائی جس کی وجہ سے کل وہ بند بھی کرنا چاہتے ہیں پیٹرول پمپ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایران سے ڈیزل اور تیل سمگل ہو کے آ رہا ہے جو کہ کھلے ہم بکتا ہے اور سستہ بکتا ہے ظاہر ہے تو جب وہ کھلے ہم بکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیس فیصد اس سے ہماری سیل پہ اثر پڑا ہے اور ہماری سیل جو ہے کم ہو گئی ہے اور اب ہمارا گزارہ نہیں ہو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وجہ بتائی کہ منسٹر آف پیٹرولیم جو ہیں مصدق ملک صاحب ان سے کافی دفعہ ہم نے باتچیت کی ان کو بتایا اور انہوں نے ہمیں بارہ یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے اور ان کی وجہ سے ہی ابھی تک ہم نے بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن انہوں نے ہم سے نہ کوئی ملاقات کی نہ پیش رفت کی تو اس لیے اب ہم یہ بڑا قدم اٹھا رہے ہیں بڑا قدم یہی ہے کہ 22 جولائی سیچوڑے کل صبح چھے بجے سے پورے پاکستان میں پیٹرول پامپ جو ہیں وہ بند کرتے ہیں اور جیسے انہوں نے پریس فریز کی تو گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے بھی چیئرمن پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی بند کر دیں گے پیٹرول پامپ کو اب آپ اس آپ لگائیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایسیو میں ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور پاکستان کے باقی سارے صوبے ہر جگہ پہ بیقت وقت کل جو ہیں پیٹرول پامپ جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور عوام کتنی پریشانیوں سے گزرے گی لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شباز شریف صاحب نے خود اپنی سپیچ میں کچھ دن پہلے کہا اسی کی دہائی میں گیا تھا جاپان میں اور وہاں پہ جب میں گیا تو میں چل رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی وہ بقاعدہ انہوں نے آواز نکال کے بھی بتائی ہے یہ آواز جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ میں رکا پھر جب دو تین دفعہ یہ آواز سنی تو انہوں نے جو ان کے ہوسٹ تھے ان سے پوچھا کہ آخر یہ آواز کیسی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیکٹوی ورکرز ہیں جو کہ اپنا پروٹیسٹ رکارڈ دروارے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیسا پروٹیسٹ ہے چینے بھی چل رہی ہیں اور پروٹیسٹ بھی ہو رہا انہوں نے کہا کہ ہم وقت ضائع نہیں کرتے شباز شریف صاحب نے کہا کہ قومیں ایسے بنتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر قومیں ایسے بنتی ہیں اور جپان کی انہوں نے مثال دی تو اپنے ملک میں حالات دیکھیں اپنے پٹرولیوم کے منسٹر کے کہ بار ہا جو چیرمن ڈیلرز اسوسییشن ہے انہوں نے بتایا مصدق ملک صاحب کو کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں اور کام جاری رکھا جپان کو ایفالو کیا شباز شریف صاحب انہوں نے بھی کام جاری رکھا پیٹرول عوام کو دیتے رہے ساتھ ساتھ بتاتے رہے پیٹرول دیتے رہے ساتھ ساتھ مصدق ملک صاحب کو بتاتے رہے ہمارے مشکلات ہیں اب مصدق ملک صاحب سنے ہی نہ ان کی بات تو اب بند نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو پاکستان کا یہ وطیرہ ہے یہ وطیرہ کا لفظ جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے بھی یوز کیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کا وطیرہ ہے اور پاکستان میں شہباز شریف صاحب مازد کے ساتھ یہ ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم جب تک کوئی کمپنی جب تک کوئی کام بند نہ ہو جائے ہم ان کی سنتے گا اب یہ بند ہو گئے ہیں کل صبح چھ بجے بند ہو جائیں گے آپ خود دیکھیں گے شام تک اگلے دن تک ایک ہفتے تک جو ابھی ڈیلے انہوں نے کرنا ہے پاسبل کر کے ان کے مطالبات آپ مانیں گے اور پھر پیٹرول ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ تو کام جاری رکھتے ہو ابھی آپ سے مطالبات کر رہے تھے وہ جو آواز تھی نا شہباز شریف صاحب وہ جو آواز آپ میں نگالی تھی ہم یہ آواز جو آپ سن رہے تھے وہ آواز وہاں پہ جاپان میں سنی جاتی ہے یہاں پہ تو کسی کے بین کسی کا رونا تڑپنا بلبلانا یہ بھی نہیں سنا جاتا تو وہ آواز جو ہے دجاج کی آواز ہے وہ آپ کی سماتوں تک کیسے ٹکرائے گی مقصد یہ ہے جی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم آواز اٹھا سکیں اور یہ پیٹرول پمپس جو ہیں بند نہ ہوں اور عوام جو ہے مزید مشکلات کا سامنا عوام کو نہ سامنا کرنا پڑے